اچھا ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ باہر ممالک سے بھی اکثر لوگ خومس بھیجتے ہیں مثلا وہاں انہوں نے ڈالرز میں خومس نکالا جو پاکستان میں جب اگر وہ مل رہا ہے تو وہ کرنسی ایکسچینج کا ایک ڈیفرینس ہوتا ہے کچھ ایماؤنٹ کم ہو جاتی ہے کچھ بینک کارٹ لیتا ہے تو اس کام کے لیے جو ایک تو کرنسی کے ایکسچینج کے لیے مجتہد یا اس کے وقیل کی اجازت ہونی چاہیے یا یہ کہ وہ جو ڈیفرینس ہو کے کم ہو کر بھی جو مل رہا ہے یا تو اجازت ہو یا پھر ایک اس کو کمپنسٹ کیا جائے یعنی وہ جو بینک ڈیڈکشن ہوگی بینک اپنے چارجز لے گا ہو سکتا ہے وہ کسی منی چینجر کے طرف بھیجوار ہے وہ اپنے چارجز لے رہا ہو پھر یہاں سے بینک سے جو آدمی ڈرو کر رہا ہوتا ہے اس کے بھی کچھ ایماؤنٹ کٹ رہی ہوتی ہے اس کو تو کچھ نہیں اسے تو نکال کے اور مثلا وقیل کو یا اس تک پہنچانا ہے تو یہ فونس کم ہوتا جانا ہے تو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا مجتہد یا اس کے وقیل سے باقاعدہ باتچیت کریں ایک تو کرنسی کی ایکچینج کی اور جو ڈیفرینسیز اس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں کرنسی کے اس میں بھی اس کو لیکھنا پڑے گا اور اجازت لینی ہے یا اضافی رقم بھیجوائیں تاکہ یہ افراد کٹ کٹ آکے اور فائنل جب تک ڈرو ہو کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس کو اتنی ایماؤنٹ پہ جائیں جتنا آپ پر واجب ہوا ہے اب آپ نے اتنے دسیوں زرائے بیچ میں اختیار کر رکھتے ہیں بینک بھی کٹ رہا ہے اور بنی چینجر بھی فلا کر رہا ہے اور جس کے پرو بھیجوار ہیں وہ بھی لے رہا ہے اور جو ڈرو کر رہا ہے اور اس کے بھی پیسے کٹ رہے ہیں اور پھر کم ہو کے کچھ رقم جاری تو اتنا ذمہ پھر ادا نہیں ہوگا آپ کا تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس میں اغدام کرنا چاہیے پھر اس کے بعد ہے کہ کیا خومس کی قستے کا روائی جا سکتی ہیں یا محلت لی جا سکتی ہے تو اچھا ایک بات اور بتا دوں ابھی بیسر کچھ دن بعد وہ مسئلہ اپنی جگہ پر آ جائے گا اگر رمضان شروع گا اس کے اختتام پر فطرے کا مسئلہ ہوگا تو بہت سے لوگ جو باہر ممالک میں رہتے ہیں وہ فطرہ بھی اسی طرح سے بھیجواتے ہیں تو فطرے کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ نوٹوں کی تبدیلی کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ نوٹ کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں اور یا یہ کہ کرنسی بھی تبدیل ہو رہی ہے اس کے اندر تو یہاں تک کہ یہاں پر تو یہ کہ وہ ہی نوٹ رکھے ہوئے ہیں اسی نوٹ جو آپ نے فطرے کے طور پر نکال کے الگ کی ہیں وہی والے نوٹ فطرے میں دینے ہوتے ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے کھلا کر کے اور اس وقت سے اندیاں بھی باٹنی شروع کرتے ہیں اس کے جگہ کو بلاوہ نوٹ وہاں پر رکھ دیا نہیں یہ نہیں کر سکتے جب تک مجھتے کی اجازت نہ ہو یا مثلا جس کو فطرہ جا رہا ہے اس کی اجازت نہ ہو اس کے اندر تو وہاں سے تو اتنی آپ پوری تبدیل ہو رہی ہے کرنسی چینج ہو رہی ہے تو اس کے اندر بھی یہی والا مسئلہ رہے گا کہ مجھتے یہ اس کے وقیل کی اجازت سے ہو برحمتك يا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم